اگر آپ ابحویس میں ایک ویڈیو بننا چاہتے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ویڈیو کیا ہے ویڈیو کیسے بنے یا پھر ویڈیو کی سلیری کتنی ہوتی ہے یا پھر دیگر جانکاریاں ویڈیو سے ریلیٹیڈ تو اس ویڈیو کو آپ شروع سے لے کر کے اخیر تک ضرور دیکھیں اس ویڈیو کی مادیم سے میں آپ کو سمپورن جانکاری دوں گا کہ ایک ویڈیو کیا ہے ایک ویڈیو کیسے بنے یا پھر ایک ویڈیو کی سلیری کتنی ہوتی ہیں ساری جانکارے میں آپ کو اسی ویڈیو کے اندر میں دوں گا تو ہیلو دوستوں میرا نام ہے محمد جمیل سر اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین انگلیس سکول فرقیہ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک انرود ہے کہ اگر آپ ہماری چینل میں نئے ہے تو چینل کو سبسکراب ضرور کریں گے تاکہ جوپس ریلیٹیڈ اور دگر جانکاریاں آپ کو سمیہ پہ مل پائے اور جس سے آپ لاب اڑھا سکے تو آئیے جانتے ہیں ایک ویڈیو کے بارے میں تو سب سے بڑا سوال ہے کی ویڈیو کیا ہے ویڈیو کا فل فارم ہوتا ہے بلوک ڈیولوپمنٹ و افیسر جسے ہندی میں کہتے ہیں کھنڈ وکاس ادھیکاری جیسے کی آپ کو پتا ہے کہ جلے کے اندر میں بہت سارے بلوک ہوتے ہیں اور پرتی ایک بلوک میں ایک ویڈیو رہتا ہے جس کا کام رہتا ہے کہ اپنے بلوک کے اندر میں اپنے چھتر کے اندر میں جو اس کا بلوک رہتا ہے اس کے اندر میں جتنے بھی وکاس کا کام ہوتا ہے سب اسے کے اندر میں ہوتا ہے اور اس کے بغیر اجازت کے کوئی بھی وکاس کا کام نہیں ہوگا ویڈیو آدیس دے گا تبھی وکاس کا کام ہوگا چاہے وہ سڑک بنانے سے ہو چاہے وہ پل بنانے سے ہو یا کوئی بھی ودر سے وکاس کا کام ہو سب ویڈیو کے اندر میں ہوتا ہے اور اسے کی آدھے سے ہوتا ہے آپ نے تو یہ جان لیا کہ ویڈیو کیا ہے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ویڈیو بننے کے لیے کہ یوگیتہ ہونا چاہیے یعنی ایک ویڈیو بننے کے لیے آپ کو کہاں تک پڑھنا ہوگا آپ کی ایجوکیشن کہاں تک کمپلیٹ ہونی چاہیے تو دیکھئے ایک ویڈیو بننے کے لیے آپ کو ٹویلتھ پاس کرنا بہت ہی ضروری ہے اور چاہے کوئی بھی اسٹریم لے کے ہو چاہے آپ آرٹس لے کے ہو چاہے سائن چاہے کومرس جو بھی اسٹریم آپ کو پسند ہے اسی اسٹریم سے آپ جو کی ٹویلتھ پاس کریں اور ٹویلتھ پاس کرنے کے بعد میں چاہے کوئی بھی سبجیکٹ سے آپ جو کی گیریزیوشن مکمل کر لیں گریزیوشن مکمل کرنے کے بعد میں کچھ اسٹیف فولو کرنی ہے اور آپ ویڈیو بن سکتے ہیں اور کون سا اسے اسٹیف ہے جو آپ کو فلو کرنا ہوگا تو ویڈیو کو لگاتار دیکھیں میں آپ کو انت میں بتاؤں گا تو یوگیتہ کے اگر میں بات کرنوں تو آپ کو گیریجوشن آپ کا کمپیریٹ ہونا چاہیے چاہے کوئی بھی سجیٹ سے ہو اب آئیے میں آگے بات کرنوں کہ ایک ویڈیو بننے کے لیے آپ کا کیا عمر ہونا چاہیے کس عمر کے اندر میں آپ ہوں تب آپ کو وہ جو ملے گی تو دیکھئے منیمم ایج کے اگر میں بات کرنوں تو آپ کا ایک ایس ورس ہونا چاہیے اور میکسیم ایج اگر میں بات کرنوں تو آپ کا چالیس ورس ہونا چاہیے یعنی اگر آپ ایک ایس ورس لے کر کے چالیس ورس کے بیچ میں آتے ہو تو آپ ایک ویڈیو بننے کے لیے ایک چھک ہو جاتے ہیں لیکن اس میں کچھ شرط ہیں جیسے کہ جو بچے OBC سے آتے ہیں ان بچوں کے لیے چھوٹ ہے کہ وہ ایک ایس ورس سے لے کر کے وہ تیتالیس ورس تک جو ہے کی وہ ویڈیو بن سکتے ہیں یعنی تین ورس کا اس کو فائدہ ہے تین ورس اسے چھوٹ ملتی ہے اسی پرکار میں اگر بات کرنوں YSC اور ST کے لیے تو جو بچے YSC اور ST سے آتے ہیں ان بچوں کے لیے جو ہے پانچ سال کا چھوٹ ملتا ہے یعنی آپ کا ایک ایس ورس سے لے کر کے آپ کا پائتالیس ورس تک کے بیچ میں آپ ویڈیو کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں جو STUDENT PWD سے آتے ہیں انہیں دس ورس کا چھوٹ ملتا ہے یعنی آپ کا ایک ایس ورس سے لے کر کے آپ کا پچاس ورس تک جو ہے کی وہ اپلائے کر سکتے ہیں جوب میں رہ سکتے ہیں تو میں نے تین پوائنٹ پر بات کر لیا نمبر ایک کی ویڈیو کیا ہے نمبر دو ویڈیو بننے کے لیے یوگیتہ کیا ہے اور نمبر تین میں نے بات کر لیا کی ویڈیو بننے کا یہ جو کیا ہے آپ کا کتنا عمر سیما ہے اب آئیے ہم آگے بات کر لیتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ بھئی ویڈیو کی سلیری کتنی ہوتی ہے کیونکہ یہ بہت ہی بڑا مدہ ہے اور اس میں بہت سارے ویڈیارتی جو ہے اسی بات کو سرچ کرتے ہیں کہ بھئی ویڈیو کی سلیری کتنی ہوتی ہے تو آئیے میں سلیری کو اوپر میں بات کر لیتا ہوں تو اگر میں ایک ویڈیو کی بیسک سلیری کی بات کر لوں تو 9300 سے لے کر کے آپ کا 34800 کے بیچ میں سلیری ملتی ہے اسی پرکار سے میں اگر گریٹ پر کی بات کر لوں تو آپ کا 4800 روپیہ جو ہے گریٹ پر ملتا ہے یہ میں بیسک سلیری اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ جو ہے آگے بڑھتا ہے اور کم بیس ہوتے رہتا ہے اور یہ ہر اسٹیٹ کی الگ الگ سلیری ہوتی ہے اس لیے جو ہے کہ آپ میں اسے جو ایک انوان کے طور پر بتایا ہوں کہ جو بیسک سلیری ہے 9300 سے لے کر کے آپ کا جو ہے 34800 تک جاتی ہے اور گریٹ پر کیا اگر میں بات کر لوں تو اس میں 4800 آپ کا جو ایک گریٹ پر ملتا ہے تو اگر میں آگے بات کر لوں اور اگلا پوائنٹ کے اگر میں بات کر لوں کہ ویڈیو بننے کے لیے آپ کا ایکزام پیٹرن کیا ہوگا کس طریقے سے آپ کا ایکزام لیا جائے گا تو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ ویڈیو کے لیے جو ہے آپ کا تین اسٹیپ میں آپ کا ایکزام لیا جاتا ہے تین اسٹیپ میں آپ کا ایکزام لیا جاتا ہے پہلا اسٹیپ جو ہوتا ہے انہیں ہم پریلیمز کہتے ہیں دوسرا اسٹیپ جو ہے میں ایکزام ہوتا ہے اور تیسرا اسٹیپ جو ہوتا ہے اس میں آپ کا انٹروو ہوتا ہے کہنے کا مطلب ہے کہ اگر آپ یہ تین اسٹیپ اگر آپ پاس کر لیتے ہیں تو آپ یہ ایک ویڈیو بننے کا آپ کے اندر میں کلا آ جاتی ہے آپ یہ ایک ویڈیو بن جاتے ہیں تو میں نے ویڈیو بننے سے لے کر کے آپ کا ہر چیز میں نے ویڈیو کے بارے میں بات کر لیا اب اگر اس کے باوجود بھی اگر آپ کے من میں کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ ہمیں کومنٹ بوکس میں کومنٹ کر سکتے ہیں اور آپ اپنا رائے اور آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں اور آپ یہ بات ضرور ہمیں کومنٹ کریں گے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی آپ کو میری جانکاری کیسے لگی اگر آپ کو ذرا بھی اس ویڈیو سے لا پہنچا ہے تو پلیز ہمارے اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں گے لائک کریں گے اور اپنے دوستوں میں ضرور اس ویڈیو کو شیئر کریں گے تاکہ انہیں بھی جانکاری ملے تو ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لئے دھنیواد